بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْر تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِّنْ كُلِّ أَمْرُ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَاجَرُ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله يا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلامن ہی حتى مطلع الفجر اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنی مہربانی سے ہم تمام کو ایمان کی عظیم نعمت سے نوازا اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرنے کی توفیق بخشے اللہ رب العالمین ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے جو اعمال ہم انجام دیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و مہربانی سے ان اعمال کو قبول فرمائے رمضان کا اے مبارک مہینہ ابھی شروع ہوا تھا اور ابھی ختم ہونے کو ہے لیکن ایک مومن ان بچے ہوئے دنوں کو غنیمت سمجھے اللہ رب العالمین اپنی مہربانی سے ان دنوں میں ایسی عظیم چیزوں کو رکھا ہے جن چیزوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے سے بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے لیکن ہر عمل سے پہلے آدمی اچھی طریقے سے سوچ لے کہ رب العالمین کے دربار میں وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جس عمل کو خالص اللہ کو راضی کرنے کے غرض سے کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ طیبہ کے مطابق انجام دیا جائے یہ عمل کے قبول ہونے کی دو کڑی شرطیں ہیں جس عمل سے اخلاص ختم ہو جائے وہ عمل مردود ہو جاتا ہے بلکہ وہ عمل بجائے ثواب کے آدمی کی سزا کا سبب بنتا ہے اسی طریقے سے جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کرے وہ بھی سن لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد جو آدمی کوئی ایسا عمل کرے جس عمل کو ہم نے شریعت نہیں بنائی ہے اس کا وہ عمل مردود ہو جاتا ہے تو میرے محترم بھائیو ہم تمام کو جاننا چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن عمال کو شریعت بتلایا ہے اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو آخری دس راتیں رکھی ہیں ان آخری دس راتوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بتلائی ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی ان آخری دس راتوں میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے عبادت کے لئے وقف کر دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے اذا دخل العشر الاواخر جد و اجتہد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا جب آخری عشرا ہوتا رمضان المبارک کی جب آخری راتیں ہوتیں تو اللہ تبارک و تعالی کی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں اپنے آپ کو مکمل طور پر مشغول کر دیا کرتے تھے بعض روایات میں ام المؤمنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آخری راتوں کو عبادت کے لئے خود بھی جاگتے تھے اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور بڑی محنت سے اللہ رب العالمین کے عبادت کیا کرتے تھے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان دس راتوں میں ایک ایسی رات رکھا ہے جس رات کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک مکمل صورت نازل فرمائی ہے اس رات کا مقام اور اس رات کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی ہدایت کا جو آخری فرمان ہے اسی رات میں نازل فرمایا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس قرآن مجید کو ہم لیلت القدر میں اتارا ہے لیلت القدر کے بارے میں تم جانتے ہی کیا ہو لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے بلکہ یہ رات ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے ہزار دنوں سے نہیں بلکہ ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے ہزار مہینوں کے برابر بھی نہیں بلکہ ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اللہ اکبر اس رات کا کیا مقام ہوگا اس رات کا کیا مرتبہ ہوگا کہ اگر آدمی اس رات کو پالے اس رات میں قصد سے عبادت کرے تو گویا اللہ تبارک و تعالی اسے ایک ہزار مہینوں کے عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا اس طریقے سے ایک انسان اس رات میں ایک مکمل زندگی جی سکتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ کے بارے میں تم جانتے کیا ہو لَيْلَةُ الْقَدْرِ ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرِ اللہ فرماتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے رحمت کے فرشتے اللہ رب العالمین کے تائے کیے ہوئے معاملات کو لے کر اترتے ہیں اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس رات میں سلامتی نازل ہوتی ہے اور طلوع فجر تک رحمتوں اور بردکتوں کا یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے اس رات کو پانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آخری راتوں کو جاگ کر اپنے آپ کو مسجد میں بند کر دیتے تھے جس کو اعتقاف کیا جاتا ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بیس میں دن رمضان المبارک کے بیس میں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے اعتقاف کی جگہ میں داخل ہو جایا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسجد میں ایک خیمہ لگایا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی خیمے میں اللہ کے عبادت میں مشغول رہتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جنہوں نے حدیث سنی ہے حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مجھے ہوا جگہ بھی بتلائی جس جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا جاتا تھا اس کو اعتقاف کہتے ہیں اعتقاف ایک عظیم عبادت ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے ابراہیم اور اسماعیل سے کہا تَحِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود کہ میرے تواف کرنے والے بندوں کے لیے رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے بندوں کے لیے اور اعتقاف کرنے والے بندوں کے لیے میرے گھر یعنی خانہِ کعبہ کو پاک و صاف رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتقاف کیا کرتے تھے اور صحابہِ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں وہ بھی اعتقاف کیا کرتے تھے اعتقاف کا مطلب ہے کہ آدمی دنیا داری سے مکمل طور پر کنائے راکشی اختیار کر کے خالص اللہ کے عبادت کے خاطر اپنے آپ کو مسجد کے اندر محصور کر دے آدمی جب اعتقاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے بغیر کسی سخت ضرورت کے آدمی جب مسجد سے نکلتا ہے تو اس کا اعتقاف باطل ہو جاتا ہے سخت ضرورت سے مراد ایسی ضرورتیں ہیں جس کے بغیر انسان کا گزارہ نہیں ہو سکتا مثلا قضاء حاجت کے لیے اگر کوئی شخص اس کو کھانا نہیں پہنچا پاتا ہے تو کھانا کھانے کے لیے غسل کرنے کے لیے پاکی اور طہارت کے لیے آدمی اپنے آپ کو مسجد سے نکال سکتا ہے میرے محترم بھائیو اعتقاف کی یہ سنت گویا کہ امت محمدیہ سے ختم ہوتی جا رہی ہے لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے جسے موقع عطا فرمایا ہے اسے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کو دوبارہ زندہ کرے اپنے دل میں اعتقاف کا عظم و ارادہ کرے گنتی کے کچھ دن ہیں جن دنوں میں انسان اپنے آپ کو مسجد میں محصور کر کے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے دوران اعتقاف آدمی کو چاہیے کہ کسرت سے اللہ کی عبادت کرے قرآن مجید کی تلاوت کرے وہ قرآن مجید جس کی تلاوت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی تلاوت کے ایک ایک حرف پر دس دسنے کیوں سے نواز آجائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف ولیکن الف حرف ولام حرف و میم حرف میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے اگر آدمی الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے تو اس تلاوت کے بدلے میں آدمی کو تیس نیکیوں سے نوازا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کا فضل اللہ رب العالمین کی مہربانی اللہ رب العالمین کی رحمت بہت ہی زیادہ وسی ہے آدمی حالت اعتقاف میں داخل ہو جائے تو ضرورت کے تحت لوگوں سے بات چیت کر سکتا ہے لیکن اپنے اعتقاف کو آدمی غیبت چغل خوری بیکار قسم کی باتوں سے محفوظ رکھے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اعتقاف کی حالت میں اپنی بیویوں سے جمع مت کرو آدمی اگر اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے تو اس کا اعتقاف باطل ہو جاتا ہے اسی طریقے سے حالت اعتقاف میں آدمی نیک اعمال کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں جا سکتا مثلاً اسی کا کوئی عزیز اور رشتدار بیمار ہو جائے تو اعتقاف کرنے والے کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی بیمار پرسی کے لیے مسجد سے باہر چلا جائے اسی طریقے سے اگر آدمی حالت اعتقاف میں داخل ہو جائے اس کا کوئی عزیز اور رشتدار انتقال کر جائے تو اعتقاف کرنے والے کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ اس کی جنازے میں شرکت کرے آدمی حالت اعتقاف میں گویا کہ دنیا سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عبادت میں مشغول کر دیتا ہے تو میرے محترم بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتقاف میں گزارہ کرتے تھے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتقاف میں اپنی ازواج متحرات سے بات چیت کیا کرتے تھے بلکہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اپنے سر کو باہر نکالتے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر میں کنگی بھی کر دیا کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشر الاخر میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کرتے تھے اس لیے کہ لیلت القدر کو پالیں اور امت کو بھی تعلیم دیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کی آخری دس راتوں کے اندر اس رات کو مخفی اور چھپا کر رکھا ہے اس رات کو تلاش کرو یہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دی گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس رات کی خبر دینے کے لیے نکل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں دیکھا کہ دو صحابہ کے درمیان کسی مسئلے پہ اختلاف ہو رہا ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اختلاف کو دور کرنے میں لگ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص حکمت کے تحت اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا دیا اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا علم دیتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت کے لیے اس چیز کو بھلا دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سَنُقْرِعُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایسی تعلیم دیں گے قرآن مجید اس انداز سے پڑھائیں گے کہ آپ بھول نہیں پائیں گے ہاں ان چیزوں کو آپ بھول جائیں گے جنہیں بھولانا اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کا کوئی حکم نازل فرماتا ہے اور مسلحت کے تحت اللہ تبارک و تعالی شریعت کے اس حکم کو کسی دوسرے حکم سے بدل دیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے وہ علم اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی گویا وہ شریعت کو وقتی طور پر نازل فرماتا ہے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلت القدر کون سی رات ہے بڑی تائین کے ساتھ بتلا دیا تھا پھر اس کے بعد بندوں کی آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ رات بھلا دیا کہ بندے دس راتوں تک محنت کر کے اس رات کو تلاش کر لیں تاکہ عبادت میں محنت کر کے اللہ تبارک و تعالی سے بندے قریب ہو جائیں لہذا ہمیں چاہیے کہ گنتی کی ان راتوں میں اس عظیم رات کو تلاش کریں اور ام المؤمنین آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ رات مجھے نصیب ہو جائے اس رات کو میں پالوں تو کون سا نیک عمل کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیشہ کہو اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو انی اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے بخش دینے والا ہے بخشش کو پسند کرتا ہے اے اللہ تو میری بخشش فرما دے میرے گناہوں سے درگزر فرما دے یہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلت القدر میں کہنے کے لئے سکھلایا ہے میرے محترم بھائیو اس عظیم رات میں آدمی اور کیا عبادت انجام دے سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلت القدر ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبه جو آدمی لیلت القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے ایسے آدمی کے پچھلے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے آدمی اس رات میں کسرت سے تلاوت کلام پاک کرے نمازوں کی پابندی کرے کسرت سے نمازیں پڑھے اسی طریقے سے اس رات میں کسرت سے دعا کرے اور اس حقیقت کو جان لے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس رات میں نازل ہوتی ہے لہذا اس رات کے خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حرم خیرہا فَقَدْ حُرِمْ جو آدمی رمضان المبارک کے خیرات و برکات سے محروم ہو جائے دنیا کے اندر اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے لہذا میرے محترم بھائیو اس مہنے کو الودا کہنے سے پہلے ہم تمام پر ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک نیا صفحہ شروع کر چکے ہوں اپنی زندگی کے گناہوں سے اللہ رب العالمین کی مغفرت اور معافی تلاش کر چکے ہوں اور اللہ تبارک و تعالی کو رو رو کر اس قدر منع چکے ہوں کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہو ورنہ یاد رکھو جو آدمی رمضان المبارک کو پائے پھر اس کے بعد اس کی مغفرت نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ بددعہ کا مستحق ہو جائے گا وہ حدیث آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے زینے پر تشریف رکھتے ہیں زبان مبارک سے آمین نکلتا ہے ممبر کے دوسرے زینے پر قدم رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے آمین کہتے ہیں ممبر کے تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہیں پھر سے آمین کہتے ہیں صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے آج ایک ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا جو آپ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا کرتے تھے آپ نے ممبر پر تشریف رکھ آپ نے ممبر پر چڑھا تو آمین کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابیوں جبریل امین آئے تھے انہوں نے کہا اللہ ہلاک کر دے ایسے آدمی کو جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑا میں نے کہا کہ آمین جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے ایسا آدمی جس آدمی کے سامنے بڑھاپے کی حالت میں اس کے ماں باپ پہنچیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا میں نے کہا آمین اے اللہ ایسے ہی ہو پھر اس کے بعد جبریل نے کہا تباہ ہو جائے ایسا آدمی جس آدمی نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا اور اس کے گناہوں کی مغفرت نہ ہو سکی میں نے آمین کہا میرے محترم بھائیو اس حدیث پر آدمی غور کرے کہ اس حدیث میں جبریل امین فرشتوں کے سردار بدعا کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدعا پر آمین کہہ رہے ہیں لہذا ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں ہم اپنے نفس کا حساب لیں کہ اس رمضان میں ہم نے اپنے گناہوں کی کتنی مغفرت مانگی اللہ رب العالمین کو ہم نے کس قدر راضی کرنے کی کوشش کی اگر ہم نے کوشش نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کی اس بدعا کے مستحق نہ ہو جائیں لہذا میرے محترم بھائیو ابھی بھی وقت باقی ہے آدمی کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرے اللہ تبارک و تعالی سے گناہوں کی معافی مانگے اور بقیہ جو ایام ہیں ان دنوں کے اندر کسرت سے اللہ رب العالمین کے عبادت کرنے کی کوشش کرے اسی طریقے سے رمضان المبارک کے آخری دنوں کے مسائل میں سے ایک عظیم مسئلہ صدقت الفطر کا ہے اور یہ صدقہ ایک ایسا صدقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے تمام لوگوں پر فرض قرار دیا ہے فقیر ہو مسکین ہو عاجز ہو غلام ہو مرد ہو یا عورت ہو بچہ ہو یا بڑا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقت الفطر تمام لوگوں پر واجب ہے صدقت الفطر اگر آدمی جان بوجھ کر نہ نکالے تو گنہگار ہوگا صدقت الفطر یہ ہر سال امت کے تمام لوگوں پر فرض قرار دیا گیا ہے سوائے اس آدمی کے جس آدمی کے پاس اس دن کی غزہ کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہیں ہے اگر کوئی آدمی اس حالت تک فقیری کی حالت تک پہنچ چکا ہے کہ اس کے پاس اس دن کے کھانے کے علاوہ کوئی چیز میسر نہیں ہے تو ایسی صورت میں صدقت الفطر اس سے ساقط ہو جاتا ہے صدقت الفطر اس پر واجب نہیں ہوتا اس کے علاوہ جس آدمی کے پاس اس دن کا کھانا میسر ہے اس کے بعد اس کے پاس کچھ بھی ہے تو اس اناج سے صدقت الفطر کا ادا کرنا انسان پر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے صدقت الفطر اس کی مقدار اس وقت کے پیمانے کے اعتبار سے دھائی سے پونے تین کلو کے درمیان اناج کی شکل میں نکالا جانا چاہیے صدقت الفطر کو پیسے کی شکل میں دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے لہذا آدمی کو چاہیے کہ صدقت الفطر اناج کی شکل میں نکالے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں صدقت الفطر گہوں کی شکل میں خجور کی شکل میں زبیب یعنی کشمش کی شکل میں یا جو کی شکل میں نکالا جاتا تھا اسی طریقے سے سوکھے دودھ کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صدقت الفطر کی ادائیگی کی جاتی تھی اس وقت بھی دینار اور درہم موجود تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہیں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے دینار یا درہم کی شکل میں صدقت الفطر کو ادا کیا ہو لہذا اناج کی شکل میں اس صدقے کو نکالا جائے اور اس صدقے کا وقت عید سے پہلے تک ہے جو آدمی عید کی نماز کے بعد صدقت الفطر کی ادائیگی کرے اس کی طرف سے یہ صدقہ صدقت الفطر کے طور پر قابل قبول نہیں ہوگا بلکہ وہ عام صدقات میں سے ہوگا اسی طریقے سے اس کا بہترین وقت یہ ہے کہ آدمی عید سے کچھ وقت پہلے نکالے عید سے ایک یا دو دن پہلے بھی اس صدقے کو نکالا جا سکتا ہے لیکن عید سے بہت پہلے اس صدقے کو نکالنا جس حکمت کے تحسد اس صدقے کو مشروع کیا گیا ہے اس حکمت کے خلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صدقے کے متعلق فرماتے ہیں تُحْرَةٌ لِلصَائِمْ کہ کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا سکیں لہذا انسان کو چاہیے کہ اس صدقے کو نکالے اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں عید کے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آدمی عید کے دن اپنے اہل خانہ ماں باپ رشتے داروں کو جس انداز سے خوش کر سکتا ہے خوش کرنے کی کوشش کرے ان کے دلوں کے اندر خوشیاں بھر دے اسی طریقے سے خود بھی اچھے سے اچھا پہنے اچھے سے اچھا کھائے اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے عید کے دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کا دن کھانے پینے اور خوشی منانے کا دن ہے لیکن خوشیاں شریعت اسلامیہ کے اندر حد میں رہ کر بنانے کا حکم دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی حد مقرر فرمائی ہیں آدمی خوشیوں میں مبتلا ہو کر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کرے گانا بجانا بے حیائی بے پردگی ان تمام قسم کے منکرات سے دور رہ کر اگر آدمی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کا اچھے انداز میں اظہار کرتا ہے تو شریعت اسلامیہ اس سے منع نہیں کرتی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالی کی کبریاں یہ بیان کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اس قسم کے کلمات کا کسرت سے تذکرہ کرتے رہو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ہدایت عطا فرمایا کہ تم نے روزوں کو رکھا اللہ کے عبادتوں کو انجام دیا اس کے شکرانے کے طور پر اس کو خوشی کا دن منالو تو میرے محترم بھائیو عید خوشی کا دن ہے اس مبارک بندے کے لیے جس نے رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں صرف کیا ہے ورنہ اس آدمی کو خوشی منانے کا کیا حق پہنچتا ہے جس نے رمضان المبارک کو اپنے نفسانی خواہشات کا شکار کر دیا ہم رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان گزرے ہوئے دنوں میں ہم سے جو لغزشیں ہوئی ہیں ان لغزشوں سے درگزر فرما اے اللہ ہم نے اس مبارک مہنے کا وہ احترام نہیں کیا جس احترام کا وہ لائک تھا اے اللہ ہماری اس تقصیر سے ہم تیری معافی مانگتے ہیں اے اللہ جو باقی ایام ہیں ان ایام میں تجھے راضی کرنے کی تو ہمیں توفیق اطاف فرما اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جاؤ کسرت سے عبادت کی ہمیں توفیق اطاف فرما اے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں بہت سارے گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں تیری رحمت تیری درگزری تیری غفاریت کا وسیلہ دے کر ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما اقول قول ہادا وَاَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُرُ الرَّحِيمِ تیری رحمت